اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ کرنا ہی ہے تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے موسم بنایا اور جس نے موسم کا سشٹم ایسا بنائے کے موسم بہلتے رہتے ہیں اور سردی اور گرمی کا موسم دنیا کے وہ علاقے وہ ممالک وہ کنٹریز جہاں پر صرف گرمی پڑتی ہے باروں مہینے تو وہاں پر وہاں کے لوگ اسی طرح وقت نکال کر ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر سردی پڑتی ہو آرام سے اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور جو نیند پوری ہونے کے بعد رات کا جو حصہ بچ رہا ہے جو میں ٹائم مل رہا آدھا ایک گھنٹے دو گھنٹے کا اس ٹائم میں انسان کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے بہت پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ انسان جب نا پسندی دیگی کے باوجود سردیوں میں وضو کرتا ہے اور اس کو تکلیب بھی ہوتی ہے اتھرنے پانی سے یا گرم پانی سے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے بدلے انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور وضو کرنے میں ہمیں دقت ہوتی ہے تو اللہ بعالمین کا ہم پر احسان و کرم دیکھئے کہ اللہ بعالمین نے ہمارے لیے پیروں پر مساہ کرنے جیسی کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ مسافر کے لیے تین دن تک مولد دی گئی ہے کہ وہ تین دن اور تین راتوں تک اپنے موزوں پر مساہ کر سکتا ہے اور اگر کوئی انسان گھر میں ہے وہ کہیں گیا ہوا نہیں ہے تو وہ ایک دن تک یعنی پوری چوبیس گھنٹے تک موزوں پر مساہ کر سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالی ہے اب میں مولانا آسیم صاحب صلیح حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنے انمول باتوں سے آپ تمام سامین کو روشناس کرائیں اور یہ بتائیں کہ اسلام کے اندر تربیت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اصول بیان کیا ہے مولانا محمد آسیم صلیح حفیظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید ومن آیاته اللیل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذي خلقهن اقودن اياه تعبدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ألا أدلکم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات الى آخذه سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بولنے کے لئے زبان دی اور دیکھنے کے لئے آنکھیں دیں جس ذات نے ہم اس لائق بنایا کہ ہم اس کی حمد و سنہ بیان کرسکیں وہ اللہ جس نے ہم پریتن نعمات کیے کہ اگر ہم ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں ان کو گننا چاہیں تو ہم آجز آ جائیں گے تھک جائیں گے مگر اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کرسکتے اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهُ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر ہم اس کی نعمتوں کو شمار کریں گے تو آجز آ جائیں گے مگر اس کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر پائیں گے لہذا اس مختصر سے حمد و سنہ کے بعد بے شمار درد و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر تمام رسولوں پر اور رحمتیں برسیں تمام سالحین پر اور اللہ کے اولیاء پر بالخصوص اس حسدی پر جس کو اللہ اب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا اللہم صلی علیہ و بارک و سلم جیسا کہ ابھی مولانا نے بیان کیا کہ ارادت تو یہی تھا کہ آج کے اس پروگرام میں ہم کسی اور عنوان پر بات کریں گے لیکن موسم اور ماحول اسی طرح وقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں یہ مواسس مجھتا ہوں کہ اس عنوان پر ہم آگے بھی بات کر سکتے ہیں لہذا آج ہم فی الحال جس عنوان پر اور جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم عنوان ہے اور وہ ہے کہ سردیوں کے فوائد جی ہاں آپ نے بہت کل صحیح سنا سردیوں کے فوائد عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ سردی یہ تو ایک مصیبت ہے خاص کر وہ انسان جو غریب ہو جس کے پاس اڑنے پہننے کے لیے کپڑے اور رضائی وغیرہ نہ ہو رہنے کے لیے اچھا گھر نہ ہو اس کو تو سردی کسی مصیبت سے کم نہیں لگتی بلکہ غریب انسان کیا بات چھوڑ دیں کتنے امیر انسان آپ کو معاشرے میں ہمارے سوائیٹی میں ایسے ملیں گے جو سردی کو ایک بہت بڑا بوجھ بلکہ کسی عذاب سے کم نہیں سمجھتے ہیں ان کے نزدیک جو یہ سردی کا موسم آتا ہے وہ ترحقیقت ایک عذاب ہوتا ہے جو اللہ عالمین اہل دنیا پر دنیا والوں پر نازل فرماتا ہے لہٰذا آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کوش کروں گا اور سردیوں کے تعلق سے انشاءاللہ بعض باتیں آپ کے سامنے رکھنے کوش کروں گا دعا اللہ عالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے سب سے پہلے چیز سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو موسم بدلتے ہیں کبھی سردی کبھی گرمی کبھی برسات یہ موسم کیوں بدلتے ہیں آخر اس کے پیچھے کا کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور ہمارا بلکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ احکم الحاکمین ہے وہ اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بلا مقصد نہیں ہوتا اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے پیچھے در حقیقت اللہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا یہ ہمارے اور آپ کا یہ نظریہ ہے جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ورنہ اللہ کے ہر کام میں اتنی بڑی حکمت ہوتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے صحیح سے تو در حقیقت ہم جس کام کوئی چھوٹا سمجھ رہے ہیں ہوں تو اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نے کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے کوئی نے کوئی مسئلہ ضرور ہوتی ہے جس میں خود ہمارا فائدہ ہوتا ہے جس میں خود ہمارا فائدہ ہوتا ہے ہمارا بینیفیٹ اس میں پوشیدہ ہوتا ہے تو جو یہ موسم بدلتے ہیں موسم کی تبدیلیوں میں ہمارا کیا فائدہ ہے تو یاد رکھیں یہ جو موسم بدل رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سیکھ نشانی ہیں جی ہاں اس کے ذریعے ایک انسان جو اللہ کو نہیں پہچانتا جو اللہ کو نہیں جانتا ان موسم کی تبدیلیوں پر اگر انسان غور کرنے بیٹھ جائے تو یقین جانے وہ اس حالت میں اٹھے گا کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا اس کا دل اللہ کے وجود کی گواہی دینے والا ہوگا ان موسم کی تبدیلیوں میں بھی اللہ و عالمین کی نشانیاں موجود ہیں اللہ فرماتا ہے ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے رات کو پیدا کیا اور اسی طرح اس نے دن کو پیدا کیا والشمس والقمر اور اسی طرح اللہ و عالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے سورج کو پیدا کیا اور اس نے چاند کو پیدا کیا تو یہ سورج اور چاند جو گردش کرتے ہیں اور جن کے گردش کرنے کے وجہ سے جن کے فلک پر گھومنے کی وجہ سے سردی اور گرمی کا موسم بدلتا ہے در حقیقت یہ بھی اللہ العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اسی لئے اللہ العالمین نے جب اپنی نشانییں گنائیں ساتھ میں اللہ العالمین نے کہا لا تسجدو للشمسی والا للقمر کہ سنو جب تم یہ جان لو کہ یہ نشانیاں اللہ کی ہیں لہذا اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ تم ان معبودوں کو سجدہ مت کرو ان سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو اس کو اور صبح کو اور رات کو سجدہ مت کرو بلکہ لا تسجدو لشمسی والا للقمر واسجدو للہ اللذی خلقہن انکنتم یاہو تعبودون اگر تمہیں سجدہ کرنا ہی ہے تو اس ذات کو سجدہ کرو جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے موسم بنایا اور جس نے موسم کا سشٹم ایسا بنائے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے تو یہ ترحقیقت اللہ بعالمین کی ایک نشانی ہے اللہ دوسرے آدمی فرماتا ہے وَمِنْ وَهُوَ الَّذِي جَعَى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ يَذَّكَّرَ اَوْ أَرَادَ شُكُورَا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے رات کو اور دن کو پیدا کیا وہ رات اور دن جو آپس میں ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں یعنی دن آتا ہے پھر رات ہوتی ہے پھر دن ہوتا ہے پھر رات ہوتی ہے ان کے لیے جو نصیت اصل کرنا چاہے اور جو اللہ بعالمین کا شکر ادا کرنا چاہے تو سب سے پہلی بات تو آپ کی جان لیں کہ یہ موسم جو آتے ہیں یہ بلا مقصد نہیں آتے بلکہ ان میں بھی اللہ بعالمین کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں دوسری چیز کہ جو سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے یہ صرف سورج اور چاند کے گردش کرنے کے وجہ سے نہیں آتا بلکہ آپ کو یہ بات جان کر شاید تعجب ہو کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے بھی سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے جی ہاں حدیث میں آتا ہے وَعَنَ نَبِي حُرَيْوَةً رضی اللہ تعالیٰ نُقَال قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِشْتَقَتِ النَّارُ لَا رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكَلَ بَعْضِ بَعْضَ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن نَفَسٌ فِي الشِّتَائِي وَنَصَفَ وَنَفَسٌ فِي الصَّيِّف فَأَشَدُّ مَا تَجِدُنَ مِنَ الْزَمْحَرِيرُ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُنَ مِنَ الْحَرُ اللہ فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے راوی حضرت ابو حلیرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصہ میرے اندر اتنی زیادہ گرمی اور اتنی زیادہ آگ ہے اور اتنی زیادہ ٹھنڈک ہے کہ میرا بعض حصہ بعض حصہ کو کھائے جا رہا ہے یعنی خود میں اپنے آپ کو کھائی جا رہی ہوں جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیم نے جب جہنم کی شکایت سنی فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْن تو اللہ تعالیم نے جہنم کو سال میں دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی کتنی مرتبہ؟ دو مرتبہ نَفَسًا فِي شِتَائِ وَنَفَسًا فِي صَيْف ایک مرتبہ سردی کے موسم میں وَنَفَسًا فِي صَيْف ایک مرتبہ گرمی کے موسم میں اللہ فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُنَ مِنَا الْحَرُ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُنَا مِنَا زَمْحَرِير سردیوں کے موسم میں ہمیں جو سردی محسود ہوتی ہے اسی جہانم کے سانس لینے کے وجہ سے ہوتی ہے اور اسی طرح گرمیوں میں ہمیں جو گرمی لگتی ہے وہ اسی جہانم کے سانس لینے کے وجہ سے ہوتی ہے تو ہم نے اور آپ نے جان لیا کہ جو سردی اور گرمی کا موسم آتا ہے یہ اللہ بو عالمین کے ایک بہت بڑی نشانی ہے اور جہانم کے سانس لینے کے وجہ سے بھی سردی اور گرمی کا موسم تبدیل ہوتا ہے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ بعالمین نے ان سردیوں کے موسم میں ہمارے لئے کے فائد فوائد اکھٹے کر رکھے یعنی ٹھیک ہے موسم بدل رہا ہے اللہ بعالمین کی نشانیاں ہیں سب بات ٹھیک ہے لیکن اس سے ہمارا کے فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہمارا کے بینفٹ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے یاد رکھیں سب سے پہلی چیز کہ ہمارا کیا فائدہ ہو رہا ہے تو یاد رکھیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک بہت بڑا فائدہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ بعالمین نے انسان کو جو پیدا کیا ہے انسان کو اللہ بعالمین نے جو ڈیزائن کیا ہے جو اس کی فطرت بنائی ہے وہ اس طرح بنایا انسان کو اللہ بعالمین نے کہ انسان ایک طرح کے موسم سے تھک جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اگر اس کو صرف ایک مزاج کا موسم ملے یعنی اگر صرف سردیاں رہیں تب بھی انسان پریشان ہو جائے گا تھک جائے گا اگر صرف گرمیاں رہے تب بھی انسان پریشان ہو جائے گا تھک جائے گا اور اسی طرح اگر صرف بارش ہی ہوتا رہ ہوتی رہے باروں مہینے تب بھی انسان پریشان ہو جائے گا یعنی انسان کیا جو مزاج ہے اس کی جو فطرت ہے وہ اس طرح ڈیزائن کی گئی اس طرح بنائی گئی ہے کہ انسان ایک طرح کے موسم سے اوب جاتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ جانتی ہوں گی کہ وہ ممالک یا وہ علاقے دنیا کے جہاں پر باروں مہینے صرف سردی پڑتی ہے ان علاقے کے لوگ کچھ ٹائم نکال کر کچھ وقت کے لیے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر گرمی پڑتی ہے اور اسی طرح دنیا کے وہ علاقے وہ ممالک وہ کنٹریز جہاں پر صرف گرمی پڑتی ہے باروں مہینے تو وہاں کے لوگ اسی طرح وقت نکال کر ایسی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر سردی پڑتی ہو تاکہ ان کو ہر ایک طرح کے موسم کا لطف مل سکے ہر طرح کے موسم کا ان کو مزا حاصل ہو سکے اللہ بوالمین کا ہم پر یہ بہت بڑا حسان ہے بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اللہ بوالمین نے ایک ایسی زمین میں پیدا کیا ہے ایک ایسے دیش میں پیدا کیا ہے کہ جہاں پر ہمیں کہیں جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہمیں گھم گھر بیٹھے ہر طرح کے موسم کا لطف لے سکتے ہیں ہر طرح کے موسم کا مزا لے سکتے ہیں تو اللہ بارمین کا یہ بہت بڑا امپر فضل اور احسان ہے کہ ہمیں پیسے خرچ کر کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھی رہیں سردی بھی آئے گی گرمی بھی آئے گی اور برسات کا موسم بھی آئے گا یعنی گھر بیٹے ہمیں ہر طرح کی موسم کا مزا مل رہا ہے یہ اللہ بارمین کا امپر ایک بہت بڑا احسان ہے اور اسی طرح سردیوں کے موسم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہر فل ہر موسم میں نہیں اکتا ہے مختلف موسم کے آنے سے مختلف قسمیں کے فل اور مختلف قسم کی سبزیاں زمین سے اکتی ہیں اور اسی طرح پیل سے فلاتے ہیں تو سردیوں کے الگ فل ہوتے ہیں گرمیوں کے الگ ہوتے ہیں سردیوں کے سبزیاں جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں گرمیوں کے جو ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیمین کا ہم پر یہ بھی بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے ہر قسمی کے اور ہر موسم کے جو فل ہوتے ہیں وہ محسر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح ہر موسم کی جو سبزیاں ہیں وہ بھی ہمیں گھر بیٹھے مل جاتی ہیں ورنہ وہ ممالک کے جہاں پر صرف سردی پڑتی ہے ان کو گرمیوں کے فل جو ہوتے ہیں وہ جلدی رصیب نہیں ہوتے اور نصیب بھی ہوتے ہیں تو بہت قیمت میں ان کو ملتے ہیں جس طرح ہم اور آپ کو آسانی سے سستے داموں میں ہر چیز محسر ہو جاتی ہے ان کو محسر نہیں ہوتی تو ہمیں مختلف جو موسم آتے ہیں ان میں مختلف قسم کے فل مختلف قسم کے میوے مختلف قسم کی سبزیاں کھانے کا موقع ملتا ہے جن کے ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں جن کا مزہ جن کا ٹیشٹ الگ الگ ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ہر طرح کے فل گھر بیٹھے محسر ہو رہے ہیں تو یہ بھی سردیوں کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ سردیوں میں کچھ خاص فل ہیں کچھ خاص سبزیاں ہیں جو صرف سردیوں میں اگتی ہیں اور جو سردیوں میں ہمیں کھانے کو ملتی ہیں یہ بھی اللہ تعالیمین کا ایک بہت بڑا ہم پر احسان ہے اور ایک بہت بڑا فضل ہے اسی طرح سردیوں کے موسم کا ایک بہت بڑا فائدہ میں آپ کو بتاؤں جس کی طرف شاید بہت کم لوگ کی توجہ ہو وہ فائدہ یہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو آپ لوگ جانتی ہیں کہ سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور جانتی اس کا بڑا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا حدیث میں آتا ہے کہ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمت الباردہ اصرم فی الشتا رواہ الترمزی امام ترمزی کی یہ روایت ہے راوی حضرت ابو غرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ سردیوں کے موسم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ ان میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اس لیے انسان آرام سے روزر رہ سکتا ہے انسان آرام سے روزر رہ سکتا ہے یعنی ہم گرمیوں میں روزر رکھتے ہیں عام طور پر جو ابھی رمضان آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایک تو دن لمبا ہوتا ہے انسان کو بھوگ لگتی ہے اسی طرح گرمی کی وجہ سے بہت جلدی انسان کو پیاس لگتی ہے تو سردیوں میں دو بڑے فائدہ ہیں روزر رکھنے کی ایک تو یہ ہے کہ جو وقت ہے جو دیوریشن ہے وہ کم ہے یعنی انسان روزر رکھے اور جلد اس کا روزر پورا ہو جائے گا اور اسی طرح انسان کو سردیوں میں جلدی پیاس نہیں لگتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بینیفیٹ اور ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے مسلمان کے لیے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے سردیوں میں روزر رہ سکتا ہے ہم اور آپ رمضان میں روزر رکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے روزر کسی وجہ سے چھوٹ بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ جن کے روزر رمضان میں چھوٹ گئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ انسان کے لیے مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ سردیوں میں روزر رہ سکتا ہے لہٰذا جن کے روزر رمضان میں چھوٹ گئے ہوں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ آفر ہے کہ وہ سردیوں کے ان موسم میں جہاں سردی ہے وہ اس موسم میں روزر رکھ لیں تاکہ ان کے روزر بھی آسانی سے مکمل ہو جائیں اور ان کو روزر رکھنے کی جو مشقت گرمیوں میں اٹھانی پڑتی ہے جو تکلیف ان کو گرمیوں میں ہوتی ہے وہ تکلیف بھی سردیوں میں ان کو نہ ہو تو یہ بھی اللہ عالمی کا ایک بہت بڑا حسان ہے اور صرف ضرور نہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں اگر ہمارے ایسے روزے ہیں جو نفلی روزے ہیں یعنی ہمارے روزے چھوٹے نہیں ہیں ہم نفلی روزے رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی ہم رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے ان سردیوں کے موسم میں رکھ سکتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہم کبھی بھی اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ روزے ہم کبھی بھی رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ وہ ہم سردیوں میں رکھیں بلکہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہم کبھی بھی روزے مکمل کر سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَتْ 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 قَالَا يَقُونُ عَلَيَّ سَوُمْ مِنَمَ الرَّمَضَانَ فَلَا أَسْتَتِعُونَ اَقْضِيَ اللَّهِ فِي شَعْبَانْ متفقن علی بخاری مسلم کی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے کبھی کبھی مجھ سے چھوٹے آئے کرتے تھے اور میں ان روزوں کو مکمل کر لیا کرتی تھی رمضان کے آمد سے پہلے پہلے شعبان کے مہینے تک تو یہ بھی ایک بہت بڑا پیرس پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ رمضان کے موسم میں سردیوں کے موسم میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم آرام سے روزے رہ سکتے ہیں اسی طرح سردیوں کے موسم کا ایک چوتھا فائدہ جو ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ رمضان سردیوں کے موسم میں راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں راتیں لمبی ہوا کرتی ہیں کس لیے سونے کے لیے نہیں ضروری نہیں کہ اگر رات لمبی ہو رہی ہے تو صرف ہم سوتے ہی رہیں بلکہ اس کے آگے بڑھ کر ہمیں سوچنے کے ضرورت ہے اور وہ کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سردیوں کے موسم کا کتنا بڑا فائدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے سردیوں کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ سردیوں کے ان موسم میں جو کہ رات لمبی ہے تو وہ آرام سے اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے انسان آرام سے اپنی نیند بھی پوری کر سکتا ہے اور جو نیند پوری ہونے کے بعد رات کا جو حصہ بچ رہا ہے جو ہمیں ٹائم مل رہا ہے ایک گھنٹے دو گھنٹے کا اس ٹائم میں انسان کھڑے ہو کر اللہ کی عبایت کر سکتا ہے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے تحجد کی نماز پڑھ سکتا ہے نفلی روزے نفلی عبایتیں کر سکتا ہے اگر انسان چاہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ چاہتے نہیں ہیں اور آپ مہت کرنا نہیں چاہتے جو ہمارے اصلاف ہوا کرتے تھے گوشتہ زمانے کے لوگ صحابہ اکرام اور آپ کے عباد والے تابعین تبہ تابعین ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی رات کو باقاعدہ دو تین حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے ایک حصہ رات میں سونے کے لیے اور اسی طرح ایک حصہ خاص طور سے اللہ تعالیم کی عبایت کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے ہم رات میں راتیں لمبی ہیں ہم سویں اپنی آنکھوں کا بھی حق ہے ان کا حق ادم ادا کریں اپنی نیم پوری کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کا ایک حصہ چاہیں وہ آدھا گھنٹا کیوں نہ ہو ایک حصہ نکالیں اور اس حصے میں اللہ تعالیم کی عبایت کریں اس حصے میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیم کیلئے نمازیں پڑھیں آپ جانتے ہیں کہ رات میں نمازیں پڑھنا یہ اللہ تعالیم کو بہت پسند ہے خاص کر کے سردیوں کے موسم میں آیہ مدیز دیکھتے ہیں حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے دو بندہ اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بندہ کونسا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان وہ ہے جو سردیوں کی رات میں تھنڈی رات میں اپنے گرم لحاف سے اٹھتا ہے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اٹھ کر وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد مسلح بچا کر نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اللہ عالمین آسمان سے یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کا بڑا تعجب ہوتا ہے اللہ عالمین بہت خوش ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو سردیوں میں سو رہا تھا ایک انسان کے نزدیک سردیوں میں اس سے زیادہ محبوب کیا چیز ہوگی کہ اس کے پاس گرم رضائی ہو اس کے پاس لحاف ہو اور وہ آرام سے چین کی نید اس میں سو رہا ہو لیکن ایک انسان جب اپنی نید خراب کر کے اپنی نید کو زائے کر کے اپنی نید کو چھوڑ کر باوجود نید کی محبت کے انسان اٹھتا ہے اور اٹھ کر وضو بناتا ہے اور وضو بنا کر اللہ عالمین کے لئے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ عالمین کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اللہ عالمین آسمان سے منظر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرے لئے اپنی نید کو قربان کر کر اٹھ رہا ہے اپنی گرم لہاف کو چھوڑ رہا ہے تھنے پانے سے وضو کر رہا ہے اور اس کے بعد میرے لئے نمازیں پڑھ رہا ہے میرے لئے تاکہ میرا بندہ میں نے اس کے لئے جو جنت تیار کر رکھی ہے اس کو حاصل کر لے میرے عذاب سے بچ جائے میری جہنم سے بچ جائے تو اللہ کہتا ہے بندے جاؤ میں نے تمہارے لئے تمہیں جنت دے دی اور تمہیں عذاب سے نجات دے دی تو تصبر کریں ہمارے لئے اس سے بڑی خوش نصیب ہو اور کہہ ہوگی کہ اللہ عالمین ہمارے لئے ہمیں جنت دے دے اور ہمیں اپنی عذاب سے محفوظ فرمالے لہذا میں چاہیے کہ ہم سردوں کی راتوں کو جو لمبی راتیں ہوتی ہیں ان کو فضول میں ضائع مت کریں ان کو صرف نیند میں برباد مت کریں بلکہ رات کا ایک حصہ چاہے وہ آدھا گھنٹہ پندرہ میٹ بلکہ پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو پانچ منٹ ہی کیوں نہ ہو ہم رات میں نکالیں جس میں اللہ عالمین کے لئے یہ بات کریں اس کے لئے نمازیں پڑھیں اپنے نیند کو قربان کریں یقین جانیں آپ کا یہ عمل کبھی ضائع نہیں ہونے والا ہے اللہ عالمین کو یہ عمل بہت پسند ہے اور بہت محبوب ہے آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سردیوں کی فوائد اور کیا ہوتے ہیں سردیوں کی فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ جو ہیں وہ مٹ جاتے ہیں انسان کے گناہ سردیوں میں مٹ جاتے ہیں اور اسی طرح صرف گناہ نہیں مٹتے بلکہ انسان کے جنت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں یعنی انسان اگر جنت میں جا رہا ہے اور مان لیئے اس کو جنت میں یہاں جانا ہے لیکن سردیوں میں کسی چیز کی وجہ سے وہ انسان جنت میں یہاں نہیں بلکہ یہاں پہنچ جاتا ہے یعنی اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں سردیوں میں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی ساتھ انشاءات فرمایا وعن نبی حرین وطر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا ادلکم علا ما یحلو بالخطایا ویرفعو بہترجات قالو بلا یا رسول اللہ حدیث میں آتا ہے راوی حضرت ابو حرین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں صحابہ اکرام سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتلا دوں جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں ویرفعو بھی درجات اور تمہارے درجات جنت میں بلند ہو جائیں تو صحابہ اکرام جو خیر کے بھلائی کے نیکی کے حریص ہوا کرتے تھے وہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ سنو اللہ فرماتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں اللہ فرماتا ہے حدیث میں آیا کہ سردیوں میں ہمارا من نہیں کرتا کہ ہم وضو بنائیں لیکن اس کے باوجود ناکسندید کی باوجود انسان اگر اٹھتا ہے وضو بناتا ہے چاہے وہ وضو فرض نماز کے لیے ہی کیوں نہ بنا رہا ہو تو اللہ فرماتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیم کو یہ عمل بہت پسند ہے اور اتنا پسند ہے کہ انسان جب نا پسندی دی کہ باوجود سردیوں میں وضو کرتا ہے اور اس کو تکلیب بھی ہوتی ہے اتھنے پانی سے یا گرم پانی سے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے بدلے انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے وَيَرْفَعُ بِهِ درَجَات اور اس کے انسان کے جنت میں درجات بلند فرما دیتا ہے تو ہمارے لئے سردیوں میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ سردیوں میں چونکہ ہمارا منہ نہیں کہتا ہم وضو بنائیں لیکن اس کے بابا جو جو ہم وضو بناتے ہیں تو اللہ تعالیم سردیوں میں ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے تو یہ چند فوائد تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ آخر میں ایک بہت اہم مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کوشش کروں گا کہ سردیوں کے موسم جب آتا ہے تو سردیوں کے موسم میں چونکہ عام طور پر ہمارا منہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھیں اور اسی طرح سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کو درپیش آتا ہے وہ یہ کہ انسان بار بار وضو کرے فجر میں پھر زہر میں پھر اثر میں پھر مغرم پھر رشاہ میں اور دن چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو نمازیں بھی بہت جلدی اللہ دی آتی ہیں تو بار بار وضو کرنے میں ہمیں دکت ہوتی ہے تو اللہ بعالمین کا ہم پر احسان و کرم دیکھئے کہ اللہ بعالمین نے ہمارے لیے پیروں پر مسہ کرنے جیسی کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اور یہ نعمت سردیوں میں نہیں بلکہ گرمیوں میں بھی محسر ہے لیکن گرمیوں میں انسان موزے نہیں پہنتا ہے لیکن سردیوں میں عام طور پر ہم موزے پہنتے ہیں تو اللہ بعالمین نے ہمارے لیے بہت بڑی چھوٹ رکھی ہے کہ ہم ایک مرتبہ جب وضو بنا کر موزے پہن لیں تو اس کے بعد ہم ایک دن تک ان موزوں پر مسہ کر سکتے ہیں اگر ہم وضو بنانے کے بعد موزے پہن لیتے ہیں تو اللہ بعالمین کا ہمارے اوپر خاص طور سے کرم ہے کہ ہم ایک دن تک یعنی پورے چوبیس گھنٹے تک اللہ بعالمین فرماتا ہے کہ جب ہم موزے پر مسہ کریں گے تو ہمارا وضو وہ کافی ہو جائے گا یعنی ہمیں ہر مرتبہ موزے اتار کر پیر دھونے کے ضرورت نہیں ہیں اس لیے ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اللہ نے جو ہمیں رخشت دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس رخشت سے فائدہ اٹھائیں اور موزے مسہ کر کر پہن لیں اور اس کے بعد چوبیس گھنٹے تک ہم ان موزوں پر مسہ کر سکتے ہیں لہٰذا اور خاص کر یہ بات یہاں پر یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں اور جو بعض مسارک میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ صرف اور صرف چمڑے کے موزوں پر انسان مسہ کر سکتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ موزے کسی بھی طرح کے ہوں چاہیے وہ ان کے ہوں یا چمڑے کے ہوں یا کسی اور چیز کے ہوں اگر وہ واقعی میں موزے ہیں اور تخنیت ان سے ڈھکے ہوئے ہیں تو انسان ان موزوں پر مسہ کر سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ موزے چمڑے کے ہی بنے ہوئے ہوں لہٰذا یہ ہمارے لئے بہت بڑی سہولت ہے حدیث میں آتا ہے وَعَنَ بِي بَقْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اَنَّهُ رُخِّصَ لِلْمُسَافِرِ ثلاثِتْ اَيَامِ وَلَيَا لِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةِ کہ وہ تین دن اور تین راتوں تک اپنے موزوں پر مسہ کر سکتا ہے اور اگر کوئی انسان گھر میں ہے وہ کہیں گیا ہوا نہیں ہے تو وہ ایک دن تک یعنی پوری چوبیس گھنٹے تک موزوں پر مسہ کر سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ ہمارے لئے بہت بڑی چھوٹ ہے اور ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سبجیوں کے ان موسم میں ہمارے لئے رعایت کی اور ہماری تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں پر مسہ کرنے کو اس نے جائز قرار دیا لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سردیوں کے موسم میں بھی نماز ہرگز نہ چھوڑیں اور اس وجہ سے تو بالکل نہ چھوڑیں کہ سردیوں کے موسم میں ہمیں اٹھنا پڑے گا پھر وضو بیانا پڑے گا پھر نماز پڑھنا پڑے گی لہٰذا ہم اگر سردیوں کے موسم میں تکلیف کے ساتھ وضو کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہے نماز پڑھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ بعالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ بعالمین نے ہر موسم میں ہمارے لئے آسانی پیدا کر رکھے ہیں اور ہر موسم میں اللہ بعالمین نے ہمارے لئے نہایت فوائد اکھٹا کر رکھے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان فوائد سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ بعالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں لہٰذا بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ عالمین ہم تمام لوگوں کو سردیوں کے ان موسم میں سردیوں کے فوائد سے مصطفی دونے کی توفق ادھا فرما اللہ تعالیٰ عالمین تو ہم تمام لوگوں کو سردیوں کے ان موسم میں زیادہ سیادہ نمازیں پڑھنے کی توفق ادھا فرما اللہ وعالمین اگر ہمارے روزے رمضان میں چھوٹے گئے ہوں تو ہمیں ان روزوں کو سردیوں کے ان موسم میں پورا کرنے ہی تو maritime فرما اللہ وعالمین تو ہم تمام لوگوں کو خاص طور سے نفل روزے رکھنے کی ان سردیوں میں تابق化 فرما اللہ وعالمین تو ہم تمام لوگوں کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے اللہ وعالمین تو جنرل میں ہمارے درجات بلند فرما دے اللہ وعالمین ہم گناہ گار ہیں ہم خطا قار ہیں ہم دن و رات خطا نہیں کرتے ہیں مگر تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ بعالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ بعالمین ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں جو لوگ قرضدار ہیں تو ان کی پریشانہ کو دور فرما ان کے قرض کی تو ادائیگی کا بندوبست فرما دے اللہ بعالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین سے جوڑ دے اللہ بعالمین تو ہم تمام لوگوں کو دین پر چلنے والا بنا دے اللہ بو عالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا دے اللہ بو عالمین تو ہمیں اپنے آپ سے محبت کرنے کی تحفیق ادھا فرما اللہ بو عالمین تو ہمیں دین سے محبت کرنے کی تحفیق ادھا فرما اللہ بو عالمین تو ہمیں دین کا شہدائی بنا دے اللہ بو عالمین تو ہمیں مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی تحفیق ادھا فرما اے اللہ جمعان خاتمہ ہو تو خاطنہ بالخیر ہو اور آخر الفاظ ہی ہوں اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد انہ محمد عبدالرسول آمین و آخو دعوانا احمد اللہ بعالمین السلام علیکم دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی اے آئی اف ٹرسٹ کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹانسفر کریں